بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے باکستان بمنزل بمنزل کا نئے اپیسوڈ پیش کر رہا ہے یہ اپیسوڈ آپ کے سامنے پیاز مدد سے مبین پیش کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ اپیسوڈ بڑی محبت سے بڑی مہینہ سے اتیار کیا ہے اور ایسے آثنٹک تاریخیں ہیں اور یہ تاریخیں تاریخی قطب سے لی گئی ہیں میری گزارش ہے کہ سامین اور ناظرین اس اپیسوڈ کو واش کریں خود اور لوگوں کو ڈسٹیبوٹ کریں اور لوگوں کو سرکولیٹ کریں اور اس میں اگر آپ کوئی امپروومنٹ چاہتے ہوں اور کمنٹس کرنا چاہتے ہوں تو آپ ان کمنٹس کو پیاز مبین ایڈ کی میل ڈاٹ کام پہ بیش سکتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس سلسلے کو قائم رکھے اور دوہزار تیز تک یہ پروگرام ختم ہو جائے مکمل ہو جائے میں آپ کے سامنے یہ اس کے واقعات پیش کرتا ہوں جو آج مارچ انیس سو باون کے واقعات ہیں جو کہ ایک سٹوان یہ موڈیول ہے ایک سٹوان اپیسوڈ ہے اور اس میں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چار مارچ انیس سو باون کو کراچی موسپل کارپریشن نے وزیر مینشن کو یادگار ایک یادگار کے طور پر محفوظ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر یاد یہاں یہ بات یاد رہے کہ وزیر مینشن کی جگہ ہے جو عمارت ہے وہ قائزم کی برس پلیس ہے یعنی مقام پیدائش ہے اس لیے پاکستان کی تاریخ کے لیے بہت اہم ہے اس لیے کراچی موسپل نے یہ قدم اٹھایا تھا چھے مارچ انیس سو باون کو لاہور اور کراچی کے ترمیان میں اردو میں تار ارسال کرنے کا کامیاب تجارہ ہوئا اور اس میں اردو میں تار جو ہے ٹیلی گرام کراچی سے لاہور اور لاہور سے کراچی بھیجے جانے لگے آٹھ مارچ انیس سو باون کو اقوام متحدہ کے دمائندے برائے کشفیہ ڈاکٹر گرہام کراچی پہنچ گئے اور ان کو دوبارہ یہ انہوں نے کوشش شروع کر دی کسی طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو سکیں اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکیں نو مارچ انیس سو باون کو ڈاکٹر محمود حسین نے کراچی میں پاکستان کی دوسری تاریخی تاریخی کانفرنس یعنی ہسٹوریکل کانفرنس کا اپسدا کیا ڈاکٹر محمود حسین صاحب خود بھی بہت بڑے ہسٹورین تھے انہیں بڑے کئی کتابیں لکھیں ان کا بہت بڑا کنٹیویشن ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے وہ پہلے ڈپٹی پرائم نیسٹر تھے اس کے علاوہ پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں اور پاکستان کی بعض بہت ساری بزارتوں پہ بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ کراچی نیوورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا بہت بڑا جو کارنامہ ہے جامی ملیا کیا ایڈوکیشنل کمپلیکس ہے جس میں ٹیچرز ٹریننگ اسٹیور بی اے کی ڈگری ایم اے کی ڈگری اور سیکنڈری سکول لڑکیوں کا سیکنڈری سکول لڑکیوں کا پرائمی سکول لڑکیوں کا پرائمی سکول لڑکیوں کا شامل ہے اور تمام جو یہ اسٹیوشنز ہیں یہ بورڈنگ کے ساتھ ہیں یہ بہت بڑا بہت بڑا کارنامہ ہے ڈاکٹر ممسین صاحب کا گیارہ مارچ انیس سو بان کو کراچی میں نیاز پتہ پوری اس حضارت میں عظیم الشان مشہر ہوا جس میں دوسرے ملکوں سے پرائم پرہ پوری جوش مری آبادی اختر رکھنبی اور جگر مراز آبادی بھی نے شرکت کی تھی یہاں یاد رہے کہ جگر مراز آبادی حصول پاکستان کے شہری نہیں تھے بلکہ باہر کسی ملک کے شہری تھے بارہ مارچ انیس سو بان کو ایٹی یعنی ابو طالب نقوی کراچی کے چیف کمیشنر مقرر کی گئے پیرہ مارچ انیس سو بان کو گورنر سرحد جناب خواجہ شاہب الدین کو خواجہ شاہب الدین نے کھوارٹ میں لیاقت مموری الحسپتال کا اپسطا کیا پندرہ مارچ انیس سو بان کو پاکستان کے وزیر خزانہ چوزری محمد علی نے پاکستان کا سالنہ بجٹ پیش کیا انیس مارچ کو کراچی اور ہیزراباد کے دریمیان میں پہلی تجرباتی پرواز شروع ہوئی یہ ایک بڑا مائل سٹون تھا جو کراچی اور ہیزراباد کے دریمیان میں ڈومیسٹک ائر ٹریبل شروع ہوا انیس مارچ کو ہی خواجہ نازم الدین نے پیشاہب میں سائنس کانفرنس کا پتتا کیا اور یہ کانفرنس بڑی کامیاب رہی اور بہت اچھی طریقے سے لوگوں نے اس کی اٹنڈنسی ہوئی اس میں اٹھارہ مارچ انیس سو باؤن کو کراچی میں مسلمڈی کے مشہور مشہور رہنما جناب محمد شفیقی صاحبزادی بیگم جہارہ شاہ نواز کو پاکستان کی پارلیمنٹ یعنی دستوسہ اسمبلی کے جلاس کی سزارت پیش کی گئی اور انہوں نے یہ سزارت سزارت کی یہ بات یاد رہے کہ وہ پہلی شاہ خاتون تھی جنہوں نے اپنے ملکی پارلیمنٹ کی جلاس کی سزارت کی تھی بیگم جہارہ شاہ نواز کو یہ ازاز بھی حاصل ہے کہ وہ مسلمڈی میں پہلی خاتون رکن تھی اور جہارہ شاہ نواز نے گول میس کانفرنس میں مسلمانوں کی نمائندی کی تھی اور اس کا ازاز حاصل کیا تھا کہ مسلمان ہند کی نمائندہ تھی گول میس کانفرنس میں 21 مارٹ انیس سبان کو وزیر خزانہ چناب چوزری محمد علی نے پارلیمنٹ میں ہاؤس بلڈنگ فائننس کارپریشن کا بل پیش کیا گیا یہ بھی یاد رہے کہ ہاؤس بلڈنگ فائننس بھی اس زمانے میں 52 میں بن چکی تھی اور وہ پنڈ دینا سٹارٹ کر دی تھے اور ڈسٹیبوٹ کرنا شکر دی تھے تیس مارچ 1952 کو کراچی انیورسٹری ایک نافذ کیا گیا یہ یہ بات یاد رہے کہ کراچی میں قیام پاکستان کے کوئی انیورسٹری نہیں تھی بلکہ کراچی کے جو آزارے تھے اس انیورسٹری کو رپورٹ کرتے تھے جب پاکستان بن گیا تو پاکستان میں ضرورت بار پیش آئے گی کراچی میں انیورسٹری قائم کی جائے کراچی انیورسٹری میں ایک بل پیش انیورسٹری کے لیے بل پیش کیا گیا پارلیمنٹ میں اور اس کا قیام عمل میں آئے اور ابو بکر احمد حریم کو پہلا مقرر کیا گیا کراچی نیورسٹری کا 26 مارچ 1952 کو بھارتی حکومت نے اپنے صدارتی حکم سے یو این او کے جو کمیشنر گرہام ان کو پھر ناکام منا دیا یعنی یہ اتنی زد اور بحث تھی کہ کسی طریقے سے کشمیر کا مسئلہ نہ ہو سکے اور کشمیر میں کے مسئلے کے لئے ہر قسم کے رکاورٹ پیش کی اور ابھی بھی یقین ہے عجیب و غریب بات ہے کہ ساری دنیا سو رہی ہے اور تقیباً ایک ملین فوجی کشمیر میں نافذ ہیں اور وہ گلی کچھے میں سنوان کشمیریوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اللہ سوال سوال ہے کہ ہم پاکستانی کو عقل اور سمجھ دیں ہمیں احمد دیں ہمیں یہ قوت دیں کہ ہم اپنے کشمیر بھائیوں کی مدد کر سکیں اور کشمیر کو بھارت کے پنجے سے اور بھارت کی کفر سے اور مقر سے اور فریب سے عطا کرا سکیں پچھئیس مارچ انیس سو باون کو ڈاکٹر گرہم نے الودائی بیان دیا ڈاکٹر گرہم فرانگ گرہم یونائیٹی نیشن اورگنائزیشن کے نمائندے تھے اور ان کو اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل کر سکیں لیکن انہوں نے ان کی تمام کوششیں بھارت کی غیر مناسب روئی کی وجہ سے ان کا ہشن ناکام ہو گیا اور وہ واپس بغیر کسی کامیابی کے واپس نیویورک چلے گئے 31 مارچ 1902 میں کراچی میں گورنر جنرل غلام محمد نے عبد الرحمان چختائے کی تصویروں کی نمائش کی قائم تطا کیا یہ بہت کامیاب نمائش تھی اور جناب عبد الرحمان چختائی نے بہت اچھے مانسٹر پیس پیش کی تھے جو لوگوں نے بہت سرائے تھے یہ واقعات میں آپ کے سامنے مارچ 1902 کے پیش کر رہا ہوں اور اللہ سالہ سے دعا ہے کہ اللہ سالہ مجھے اس کو مکمل کرنے کی توفیق بھی دیں اسی کے ساتھ میں یہ ختم کرتا ہوں اس اپیسوڈ کو پاکستان پاہندہ بات